بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آلو اور اندے کی ایک ایسی ریسپی شیئر کروں گی جو رمضان میں آپ بار بار بنائیں گے اور جسے خوب انٹرائے کریں گے اور خاص طور پر بچوں کی ایک حسندیدہ نشہ تو چلیں اسے سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے میں نے یہاں پر چار میڈین سائز کے آلو لے لیے ہیں اور انہیں میں نے اس طرح سے لمبائی میں کٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں آلو کی تکنس اس طرح سے ہونی چاہیے تو یہاں پہ میں نے ٹری لیا ہے اور اس کے اوپر ٹیشو پپر جو ہے وہ پچھا لیا ہے آلووں کو اٹھا کر ٹیشو پپر کے اوپر رکھیں گے اور انہیں اچھی طرح سے dry کر لیں گے اور دوسرا ٹیشو پپر میں اس کے اوپر رکھوں گی اور اس طرح سے اسے بالکل dry کر لیں گے اور انہیں ایک پاؤل میں add کر لوں گی اور اس میں دو عدد انڈے add کریں گے تو اب میں اس میں ایٹ کروں گی لازمیچو کا پاوڈر 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون نمک اور میں چاپ اپنے حساب سے بھی ایٹ کر سکتے ہیں چاٹ مسالہ 1 ٹی سپون گارلک پاوڈر 1 ٹی سپون اور ایگانو 1 ٹی سپون تو اسے میکس کر لیں گے اچھی طرح سے اسے میں نے میکس کر لیا ہے اور اس میں لازم میں ایٹ کروں گی ہاف کپ میدہ اور اسے بھی اچھی طرح سے میکس کر لیں گے تاکہ ہر جگہ پہ فرائز کو جو ہے یہ تمام بیٹر لگ جائے تو یہاں پہ میں نے اسے اچھے سے میکس کر لیا ہے پڑھائی میں میں نے آئل ایٹ کر دیا ہے تو اس کے گرم ہونے کا ویٹ کرتے ہیں تو آئی یہاں پہ گرم ہو چکا ہے اس میں ون بھائی ون کرکی ہم فرائز کو ایٹ کر دے جائیں گے پرائز کو ایٹ کرنے کے بعد میں اسے بلکل بھی نہیں ہلاوں گی اور نہ ہی اس میں چمچ چلاؤں گی کیونکہ اس پہ جو بیٹر ہے وہ اتر سکتا ہے تو اب میں اس کا سائٹ چینج کروں گی دوسری طرف سے بھی میں اسے گولڈن براؤن ہونے تک کوٹ کروں گی تو یہاں پہ دیکھیں یہ اچھے سے گولڈن براؤن ہو چکی ہے تو اسے لئے میں نکال دوں گی تو تیار ہیں یہاں پہ ایک پٹیٹو فرائز جس کی آواز سن کریں آپ کو پتا چل گیا ہو گئی کہ کتنی کرنچی بنی ہے کتنی کرسپی بنی ہے تو اسے آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میری کوشش ہے ایزی یونیک اور ٹیسٹی کھانوں کی ریسپیز کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا مجھے سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں وہ بھی بلکل فری میں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تھینکس ور واشنگ اللہ حافظ